بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں بہت سارے الفاظ یوز ہوتے ہیں ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں ہر جگہ یوز ہوتا وہ ہے دیموکرسی دیموکرسی کی میننگ کیا ہے یہ ورڈ کہاں سے آیا اور اس کا پروسس کیسے چلتا ہے یہ ہم آپ کو ایک بہت ہی سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتے ہیں دیموکرسی جو ہے اس کا کانسپٹ اور یہ جو فرسٹ ہم جو یہ ٹرم کوئن ہوا یا یوز ہوا یہ انشن گریک میں یوز ہوا اراؤنڈ فائیو زرہ سیون پائیو زرہ ایٹ بی سی میں یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے ڈیموز اور کریٹوس ڈیموز کے معنی ہے کومن پیپل آم لوگ اور کریٹوس کے میننگ ہے سٹرنٹ یعنی آم لوگوں کی طرف سے یا آم لوگوں کی طاقت اس طرح ڈیموکرسی اور جو پہلے ڈیموکرسی کی شکل اختیار ہوئی حکومت میں اور لوگوں میں وہ غالباً فائیو زرہ سیون اور فائیو زرہ ایٹ کے اراؤنڈ انشن گریک میں یہ جو ہےنا یہ شیپ میں آیا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ڈیموکرسی کے بارے میں میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہا صرف آپ لوگوں تک ایک ویڈیو پہنچانا ہے ایک پیغام پہنچانا ہے ہاجر شریف ایک خاتون ہے اس کا تعلق ہے لیبیا سے کوفی آنان فاؤنڈیشن میں ایک بہت ہائر پوزیشن پہ وہ کام کرتی ہیں وہ بیس ایکٹیویسٹ ہیں اور وہ جو ہے ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے ٹی ایڈی جو ٹیکنالوجی انٹرٹینمنٹ اور ڈیزائن ٹی ایڈی لوگوں کے خیالات کو لوگوں کے اپینینز کو پوری دنیا میں پھیلاتا ہے اور کانفرنسز کرواتا ہے اس میں انہوں نے ڈیموکرسی کے بارے میں جو اپنے خیالات بتائے کہ ڈیموکرسی بیسکلی ایک گھر کے لیول سے ایک چھوٹے خاندان کے لیول سے آگے کیسے آتا ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے بیس سات پہلے ہمارے خاندان نے ایک نظام پارک کریا جسے فریڈے ڈیموکرسی میٹنگ کا نام دیا گیا ہر جملے کو سارے گھر والے ایک بازابتہ میٹنگ کے لیے اکھٹے ہو جاتے تاکہ مختلف حالیہ امور پر بات کریں کسی ہفتے ہم اس پر بات کرتے کہ کھانا کس پر کھایا جائے گا اور بچے کس وقت سونے کے لیے جائیں اور بحثت خاندان چیزوں کو کس طرح بہتر کیا جائے جبکہ دوسری میٹنگ میں اس پر بات ہوتی کہ سکول میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور بہن بائیوں کے بیچ کی لڑائیوں کا حل بھی نکال دیتے میرا مقصد اصلی لڑائی سے ہے ہر میٹنگ کے آخر میں اہم فیصلے اور معاہدے ہوتے جو اگلے میٹنگ تک بکرا دیتے میں نے جو آپ کو کہانے سنائی یہ ایک خاندان کی کہانی ہے لیکن یہ خالص سیاست ہے سیاست کے ہر حصے میں ہر شعبے میں فیصلہ سازی شامل ہوتی ہے اور مثالی طور پر فیصلہ سازی کے عمل میں مختلف پس منظر مفادات، رائی، سندھ، عقائد، نسل، ذات، عمر اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو شامل ہونا چاہیے اور ان سب کو فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ ڈالنے اور ان فیصلوں پر اثرانداز ہونے کا یقصہ موقع ملنا چاہیے جو ان کی زندگیوں کو برہراست یا بلواستہ متاثر کریں گے میرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جب میں نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ میں سیاست میں شامل ہونے کے لیے یا یہاں تک کی کوئی سیاسی رائے رکھنے کے لیے بھی عمر میں کم ہوں جسی طرح جب میں کچھ خواتین کو ایسا کہتے ہوئے سنتی ہوں سیاست ایک گندی دنیا ہے اور میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی میں پریشان ہوں کہ سیاست اور سیاسی عمل میں شمولیت کا نظریہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں یک طرفہ ہو گیا ہے عام لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ سیاسی عمل میں حصہ لینے کے لیے ان کو سیاسی طور پر متحرک ہونا ہوگا یہ سچ نہیں ہے میں ان نوجوان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ واقعی سیاست میں جسپی نہ لینے اور حصہ نہ لینے کا متحمل ہو سکتے ہیں سیاست صرف اپٹیویزم نہیں ہے سیاست بیداری ہے خود کو آگاہ رکھنا ہے یہ حقائق کی نگہ داشت کرتا ہے اور جب ممکن ہو ووٹ ڈالنا بھی سیاست ہے سیاست ایک آلہ ہے جس کے ذریعے ہم گروہوں اور معاشروں کے حصہ سے خود کو تشکیل دیتے ہیں سیاست زندگی کے ہر پہلو کو چلاتی ہے اور اس میں شریک نہ ہو کر آپ دوسروں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں کہاں سے آپ کو صحت اور تعلیم کی سہولیات حاصل ہو سکتی ہیں آپ کتنا ٹیکس دیں گے اور جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کی پینشن کتنی ہوگی دوسرے لوگ یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا آپ کو مجرم سمجھنے کے لیے آپ کی ذات یا نسل ہی کافی ہے یا آپ کا مذہب اور قومیت آپ کو دہشتگردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے ہمیں اتدائی عمر میں ہی لوگوں کو فیصلہ سازی کرنے اور اس کا حصہ بننے کے طریقوں کے بارے میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے ہر خاندان اپنے طور پر ایک سیاسی نظام ہے جو اکثر طور پر جمہوری نہیں ہوتا کیونکہ یہاں فیصلے ماباپ لیتے ہیں جو پورے خاندان پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان فیصلوں میں بچوں کی رائے شامل نہیں ہوتا اسی طرح سیاستدان ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کا اثر پوری قوم پر پڑتا ہے جبکہ عوام کا اس فیصلہ سازی میں بہت کم کرتا ہوتا ہے میری تجویز اور رائے یہ ہے کہ فیملی ڈیموکرسی سسٹم کو آزمایا جائے کیونکہ اس سے آپ کے بچے بہت ہی چھوٹی عمر سے اپنی فیصلہ سازی کا استعمال کرنا سیٹ جائیں گفتبوں میں حصہ لینا کا طریقہ جان لیں گے اور سب سے اہم سب سے اہم بات یہ کہ وہ دوسروں کو اس طرح مدد فراہم کریں گے اور اپنی بات سمجھا سکیں گے مدد فراہم کریں گے